موسیقی ایک میرے بھائی ہیں ان کی فرمایش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے اور تین میری سسٹرز ہیں جو کمرس بوکس میں انہوں نے بہت زیادہ فرمایش کی ہے کہ ہمیں اس طرح کے لاجوا وظیفے بتایدہ کہ ہم کوئی بھی گناہ نہ کر سکیں اور ہم اپنی مشکلوں کو اچھے طریقے سے آسان کر سکیں صرف ایک منٹ کا آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی کسی کے دل میں مخبت پیدا کرنا کوئی آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ کا پیارہ آپ سے روٹ گیا ہے کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ کی فالتہ ناراض ہو گیا آپ کی ابو ناراض ہو گیا ہے آپ کی بہن بھائی کزنز کوئی بھی آپ سے ناراض ہو گیا ہے کوئی آپ کا قریبی دوست ناراض ہو گیا ہے جس کو آپ منانا چاہتے ہو لیکن وہ آپ کی بات نہیں سن رہا یا تو وہ شرپسند ہو گیا ہے یا کسی کی باتوں میں آ گیا ہے وہ ایسا اپس طرف ہوتا ہے کہ آپ کا یہ مسئل ہوتا ہے کہ اپ کا کوئی دوست ہوتا ہے ایک رشتے دار ہوتا ہے کوئی نہ کوئی شیطانی گھر رہا ہوتا ہے شیطان شر پھلاتا ہے تو وہ اس کے شیطان کی شر میں آ جاتا ہے تو اس لیے وہ آپ سے باغی ہو جاتا ہے یا آپ سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے آج نفرت کو ختم کرنے کے لیے میں آپ کو یہ وصیفہ بتانے لگی ہوں آپ جس سے بھی آپ کو محبت رکھتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس کو منانے کے لیے آج میں وصیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ فرمائش پر میری اس وزائف کو بہت پسند کیا گیا ہے بہت شکریہ دوبارہ سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کرنا آپ پر لازم ہے تاکہ آپ اپنے تمام دوست ہیں جو آپ یہ فرنڈز ہیں سب کو شیئر کریں اور سب کو آپ اسلامی طریقہ بتائیں جو ہم طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں اس طریقے سے اگر آپ وصیفہ کرتے ہیں تو الحمدلہ اللہ کے کرم سے آپ کبھی بھی آپ کو پشے مانگی نہیں ہوگی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک ذکر میں بتانے لگی ہوں وہ کریں گے اب ذکر ہے یا مطین یا مطین دیکھیں لفظ ہے یا مطین لیکن پڑھا جائے گا یا مطین میم پیش ہوگی ساتھ توئے کو منا دے یا مطین پڑھیں گی کیسے بھی کوئی سندیل ہو گیا ہو کتنا بھی آپ پرشتہ دار یا کوئی بہن بھائی یا کوئی دوسر آپ کتنا بھی سندیل ہو گیا ہو اس کو کتنا بھی آپ پر غصہ آ رہا ہو آپ نے صرف اگر تو آپ کو اس کے چہرہ یاد ہے صرف چہرہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اگر آپ کو آپ کے پاس اس کی تصویر ہے یا کوئی بکس ہے تو آپ اس کا بھی آپ دھیان رکھ سکتے ہیں وہ بھی سامنے رکھ سکتے ہیں دونوں چیز ہیں آپ پر سمارے ٹائم جو ہے صبح فجر کا ہوگا یا پھر عشاء کا ہوگا عشاء کے نماز کے بعد یہ کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ فجر کے آپ سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اٹھنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں نیت اور اعتماد اعتقاد صادق دل کو جائز رکھیں نیت اپنی جائز رکھیں اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی مشکل ایسے آسان ہوگی کہ کبھی کسی نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اول آخر دروشی پڑھنا ہے جائیں نمازٹر بیٹھ کے پڑھیں ٹھیک ہے تصویر سامنے رکھیں ذہن میں رکھیں اور پڑھتے پڑھتے ان کے پر دم کرتے ہیں دم اب غیبی دم کیسے کیا جاتا ہے غیبی دم ہوتا ہے آنکھوں کے درمیون اگر تصویر میں ان کی آنکھیں واضح نظر آلیں تو ان کے دماغ جہاں پر مفید اس سے کہتے ہیں ماتھا ٹھیک ہے نا ہج وہاں پر آپ نے دردم کرنا ہے پھونک آپ کی وہیں پر یہ بجھنی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا چہرہ اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں تو آپ تک بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے آپ نے دن کرنا ہے آپ یہ کسی بھی ٹرم عمل کر سکتے ہیں سبو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر اثر جو ہوتا ہے وہ عشاء کے بعد ہوگا ٹھیک ہے جب چاند کی روشنی ہوتی ہے کوشش کریں جب بھی آپ جو یہ اس طرح کی عمل کرتے ہیں نا کسی اس کو ناراض بہن بھائی کو منانے کے لیے یا کسی اپنے دوزر باپ کو منانے کے لیے اگر آپ کرتے ہو تو پھر آپ اسلامی مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کے چودہ تاریخ تک عمل کیا کریں یہ دن بہت مطبر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ صرف اور صرف سات دن آپ نے عمل کرنا ہے یا مطین کو پڑھنا کئی دفعہ ہے صرف تیتیس مرتبہ اولہ حجر شیف کے ساتھ بس یہ ایک منٹ سے زیادہ نہیں میرے حیالت تک یا مطین ہو یا مطین ہو یا مطین ہو ٹھیک ہے آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ دم کر دیں صرف سات دن در کر لیں تین دن میں آپ کو انشاءاللہ انشاءاللہ نیت اچھی ہوئی آپ کی تو پھر انشاءاللہ آپ کو تین دن کے بعد فرق واضح محسوس ہوئی لکھ جاتا ہے آپ کو واضح بتا لگے گا کہ واقعی عمل میں اثر ہے اپر ٹائم کا حساب میں نے آپ کو بتا دیا ہے دن کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ محبت یا جیسے کسی کو منانے کا کسی میہ بیوی کے رشتے میں کیونکہ کوئی پرابلم ہو تو عورت کر سکتی ہے مرد کر سکتا ہے کوئی بہن بھائی اپنی بیوی بہن ہے تو اپنے شوکر کے لئے کر لیں بھائی ہے تو اپنی بیوی کے لئے کر لیں اپنے دوزرے باپ کے لئے کر لیں سب کے لئے بھی جیسے دنیا کے کوئی بھی آپ سے ناراض ہیں تو آپ ان کے لئے یہ ملک بہتانی کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ بس اس بہن کو دنوں میں یاد رکھیے گا آج کی سب سے پیاری بات بھی کرتے چلتے ہیں زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں فرمان حضرت علی ٹھیک ہے زندگی میں زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کندر کے لئے خوشی ہے یہ آپ کتنے خوش اقلاق ہے یہ آپ کی زندگی کتنی لاجوان ہے اور دوسروں کی نہیں ہے بلکہ آپ اب جب دوسروں کو خوشی پہون چاہتے ہیں یا دوسروں کا بھی احساس کرتے ہیں یا دوسروں کی بھی محبت کا احساس رکھتے ہیں تو یہ اصل زندگی ہے اپنی آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے انسان کو اپنے سامنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیشہ یاد رکھیں کبھی بھی آسمان کی طرف دیکھ کر نہیں چلیں کیونکہ تب ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گیر جاتے ہیں ہمیشہ زمین پر گھور کرتے ہوئے چلیں کہ کہیں کوئی میری وجہ سے کوئی مر تو نہیں رہا کوئی کیڑا کوئی حشرات کوئی مر تو نہیں رہا میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے آپ یقین مانیں آدم مومن اور ولی بن جائے گے آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں اللہ کے جو نیچے مخلوق ہے ان کو بھی دیکھیں اگر سامنے دیکھتے ہیں تو اللہ کے بندی ہیں اللہ کے بندی ہیں اللہ کی بنائیوی چیزیں اگر نیچے دیکھیں تو ہشرات ہے اوپر دیکھیں تو آسمان ہے وہاں پر بھی رب ہے لیکن رب کی طرف دیکھنا رب کیا گئے تو نظریں جھکا کر دیکھنا جیسے نظریں جھکا کر رہنا وہ زیادہ موتبر ہے بجائے آنکھیں اوپر کر کے آسمان پر دیکھنا تو یہی طریقہ ہے اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائیں نظریں جھکائیں تو زمین میں جھکائیں تاکہ زمین بھی آپ سے خوش ہو ورنہ تو ہے نا اسی نہیں جانا ہے وہ مٹی ہے مٹی کا انسان ہے تو مٹی کہ انسان کو کیسے غرور آسکتا ہے کیسے تقبر آسکتا ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی مٹی مٹی کی بدائش تو مٹی نہیں جانا ہے اسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجئے گا اگر بہن کی کوئی بات بری لگے تو مسجد اپنا خیال رکھئے گا اگر آپ استخارہ کرونا چاہتے ہیں تو ضرور ہماری چینل پر کمنٹس بوکس میں بات کریں اور جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جگہ سینٹ کریں تاکہ آپ کی مشکل کو آسان چاہتے ہیں اور ساتھ پہ اپنا مستہ بھی بھیان کریں اور برٹ چڑھ کر